جی مفتدان لیکس کا سوال ہے کہ کیا ہے شیعہ کافر ہیں عزیز بھائیو میں نے بڑی مرتبہ اس سوال کا جواب دیا میں اللہ کے فضل سے اللہ وجہ البصیرت دیانتداری سے دیانتداری سے قسم ہے اللہ کی کوئی سیاسی جواب نہیں دے رہا پیدا کرنے والے کی قسم ہے دیانتداری سے جواب دے رہا ہوں سیاسی جواب نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا یہ مجھے پتا ہے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بڑا قرآن جو آج دنیا میں موجود ہے یہ تحریف شدہ ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے وہ بندہ پکا ہی کافر ہے وہ بندہ پکا ہی کافر ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے بریلوی ہے چاہے لدیس ہے چاہے سنی ہے چاہے کوئی ہے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا اللہ کی قسم نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہوں جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ سارے مرتا دو گئے تھے تین چار کے سبا وہ پکائی بائیمان اور کافر ہے چاہے وہ ایل ادیس ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے بریلوی ہے چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے چاہے کوئی ہے وہ پکا کافر ہے سمجھ آئی؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ شیعہ کافر ہیں یا نہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ام المومنین آئشہ صدیقہ بدکارہ تھی اور ہماری حکومت آئے گی تو اس کو نکال کر درنے لگائیں گے وہ پکائی کافر ہے چاہے وہ ایل ادیس ہے چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے وہ بریلوی ہے چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ نقص بندی ہے چاہے وہ شول بردی ہے چاہے وہ کوئی ہے پکا کافر ہے وہ یہ نہیں میں جانتا شیعہ کافر ہیں کے نہیں سمجھ آگئی بات کے نہیں آئی سمجھ